نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد انجریر ابن عبداللہ بذلی رضی اللہ تعالیٰ نقال بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جریر الدین والنصیح او کما قال علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معزز بھائیو بزرگو جریر ابن عبداللہ بذلی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ان کو بہت مختصر ملی کل مدت ان کی صحبت کی چھ مہینے ہیں یہ رمضان میں ایمان لائے اور نبی علیہ السلام ربی الاول میں دنیا سے رخصت ہو گئے کل چھ مہینہ ان کو صحبت ملی لیکن نبی علیہ السلام سے بہت فائدہ ہوتایا حضرت جریر ابن عبداللہ بڑے خوبصورت تھی حضرت نے ان کو لقب دیا تھا یوسف و حادی الاما میری امت کا یوسف ہے حضرت جب ان کو دیکھتے تھے تو ہستے تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی تو آپ نے مجھ کو یہ فرمایا تھا بیعت میں کہ نسح لقل مسلم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور آپ نے اس پر بہت عمل کیا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو بخاری شریف میں ہیں کہ کوفہ میں تو جریر ابن عبداللہ نے ممبر پر آ کر بیان دیا اور فرمایا دیکھو مغیرہ کے لئے دعا کرو اور ملک میں افرات افری نہ کرو یہاں تک کہ دوسرے امیر آ جائیں اور پھر فرمایا میں یہ تقریر اس لئے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے عہدے کی ضرورت ہے اس لئے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی خیر خواہی میں بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب اس کو ضرورت ہوگی اس لئے کھرا ہو گیا ہے یہ ایک دنیا کا دستور ہے تو حضرت نے وضاحت کی کہ میں اس لئے نہیں میں اس لئے تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا الدین والنسیحہ میں خیر خواہی کے لئے کرنا ہوں امام طبرانی نے ان کا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھورہ خریدنے بھیجا آ کر کے بتایا کہ مارکیٹ میں ایک بہت اچھا گھورہ بک رہا ہے اور بہت کم دام میں حضرت تشریف لے گئے گھورہ دیکھا مالک سے پوچھا کتنے میں فرمایا تین سو درم تری انڈریت درم حضرت اس پر بیٹھے اور ایک راؤن لگایا اور فرمایا تیرا گھورہ تین سو کا نہیں ہے چار سو کا ہے خود ہی کہہ رہے ہیں چار سو کا ہے فرمایا میں نے تو تین سو قیمت لگائی تھی آپ کی مرضی حضرت نے دوسرا راؤن لگایا فرمایا تیرا گھورہ پانچ سو کا ہے برہاتے برہاتے سات سو تک لے گئے اور پھر اس کو سات سو درم دے کر خریدا اور پھر حضرت نے فرمایا بیچنے والے نے کہا حضرت میں نے تو تین سو قیمت رکھی تھی آپ اتنا سارا دے رہے ہیں حضرت نے جو بات فرمایا فرمایا تُو کسی مجبوری کی وجہ سے کم دام رکھا تھا تیری کوئی مجبوری ہوگی بہت سی مرتبہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے سر پہ قرض بہت ہوتا ہے بیٹی کے نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ انسان اپنی قیمتی چیز بھی کم پیسوں میں بیچ دیتا ہے کہا تیری کوئی مجبوری ہوگی لیکن تیرا گھورہ ہے ہی ایسا کہ وہ سات سو درم کا ہے اور میں نے نبی سے بیعت کی تھی تو حضرت نے مجھے کہا تھا خیر خواہی کرنا مسلمانوں کے ساتھ اگر کم پیسوں میں لیتا تو اس حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے اس لئے سات سو درم میں خریدا ہے کوئی آج ایک صاحب نے میں نے کسی جگہ یہ واقعہ بیان کی یا تبرانی کے حوالے سے تو ایک صاحب نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تین سو میں اپنے شوق سے بیچ رہا اور خریدار سات سو کہہ دے میں نے کہا ہاں صحابہ میں ہو سکتا ہے اسی لئے سیدن عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ تم صحابہ کو دیکھ لوگے تو تم پاگل کہوگے اور وہ ہم کو دیکھ لیں گے تو بے ایمان کہیں گے ہمیں مسلمان تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ وہ تو تم مسلمان ہو تو بہرحال خیرخواہی بہت بری چیز ہے میرے ذہن میں خیرخواہی پر ایک بات یاد آئے کہ ہماری زندگی جو ہے ویسے تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو بہت سارے شعبے ہو جاتے ہیں لیکن ولادت سے لے کر اصلاً چار حصوں میں ہماری زندگی تقسیم ہوتی ہے ولادت سے ایک تو ولادت سے موت لیکن دوسری مرض الموت سے لے کر موت قبر تک پہنچنا یہ دوسری زندگی ہے یہ مستقل زندگی ہے مرض الموت سے لے کر قبر تک پہنچنا تیسری زندگی قبر سے لے کر حشر تک اور چوتھی زندگی حشر سے لے کر فیصلہ ہونے تک یہ چار زندگی ہماری اصل ہے اور یہ عجیب و غریب بات ہے ان چار زندگی میں کہ ہر آنے والی زندگی گجشتہ زندگی سے مشکل آپ غور کر لیں اس کو ہر آنے والی زندگی موجودہ زندگی میں ہم جی رہے ہیں لیکن مرض الموت سے لے کر قبر تک کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہت مشکل اور پھر قبر سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے وہ موت سے بھی بہت مشکل اور پھر حشر کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سب سے مشکل تو ہر آنے والی زندگی گجشتہ زندگی سے اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اصل تو اللہ ہی کرنے والا ہے عطا کرنے والا دینے والا لیکن دنیا کو دار الاسباب بنا دیا تمہیں بھوک لگے کھانا کھا لینا تمہیں پیاس لگے پانی پی لینا تمہیں بیماری آ جائیں دوا کر لینا تمہارے گھر میں چوری کے خطرات ہیں حفاظتی شکلیں پیدا کر لینا تم اپنا کاروبار کر لینا جوب کر لینا دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن دنیا دار الاسباب بنایا اس لئے یہ زندگی آسان ہے بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیا پیاس لگی پانی پی لیا بیماری ہوئی بخار آ گیا دکتر کے پاس چلے گیا علاج کرا لیا تو لیکن یہ بھی عجیب ہے کہ ان سارے اسباب کے بعد بھی رونا پڑتا ہے دوایاں کرا رہے ہیں اچھے نہیں ہو رہے ہیں تو اب رو رہے ہیں جوب کر رہے ہیں لیکن پھر بھی زندگی جو ہیں خوشیوں میں نہیں گزن لئیے رو رہے ہیں یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب سارے اختیار کرو رجوع تو اللہ ہی کی طرف کرنا پڑے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا چاہے تمہارا کھانا پینا بیماریاں اسباب سب کچھ کر لو پھر اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں بتائے غور سے سنو ان باتوں کو فرمایا الحمدو شریف اگر پر ہوگے تو اللہ تمہیں شفا دے گا اسی لئے الحمدو شریف کا نام سورہ شفا بھی ہے سورہ شفا ہے اس میں شفا ہے اگر فجر کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا دے گا پھر حقیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی فرمایا چلو شفا نہیں بھی ہوئی تو الحمدو شریف پڑھنے سے دل کو اتمنان تو ضرور ہوگا یہاں حضرت حکمت بری بات لکھتے ہیں حکیم الاسلام ایسے ہی تھوڑے کہے گئے تھے بری حکمت بری بات فرماتے ہیں فرمایا بیماری پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے بیماری کی وجہ سے قلب کی بیچینی پریشانی کا ذریعہ ہے بیماری پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے بخار ہے ٹھیک ہے بدنگرم ہے لیکن اس کی وجہ سے جو دل بیچین ہے نا یہ ہیں اصل پریشانی کا ذریعہ تو اگر ہم نے الحمدو شریف روزانہ تین مرتبہ پر لیا بیماری دور نہیں بھی ہوئی تو کم سے کم دل کی بیچینی تو دور ہو جائے گی اور دل کی بیچینی کا دور ہونا یہ بھی اللہ کی بری نعمت ہے اتنی بہترین بات لکھی ہے کہ تسلح ہو جاتی فرمایا دل کی بیچینی دور ہو جانا یہ بھی بہت بری چیز ہے تو اس کو پل لیا جائے پھر فرمایا کبھی اسباب کے درجے میں کسی کو سہر ہو جاتا ہے جادو ہو جاتا ہے جن کا مسئلہ ہے نظر کا مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوضتین پل لیا کرو فرمایا معوضتین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سہر کو تمہارے آسیب کو تمہاری نظر کو تمہاری ان چیزوں کو دور کر دے گا حضرت نبی علیہ السلام کا معامل ہمیشہ رہا کہ روزانہ حضرت پر کر اپنی بودی پر دمکلیہ کرتی تھی جس دن انتقال ہوا اس دن بھی پڑھا گیا لیکن اس دن آپ سے نہیں پڑھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا حضرت عائشہ نے پڑھا اور ہاتھ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور دم کر کے پھر حضور کا ہاتھ فیر دیا اور فرمایا نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے پرہ عائشہ نے پھر فرمایا کہ اگر رات میں حفاظت چاہتے ہو آیت القرصی پھل لو حدیث شریف ہے آیت القرصی پھل لو جب انسان آیت القرصی پڑھتا ہے نا رات میں ایک فرشنہ اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے اور اس کی برکت سے پورے مکان کی افاظت کرتا ہے چتنے افراد ہیں سب کی افاظت تو دنیا دار الاسباب ہیں ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے کو کہا گیا روحانی اسباب بھی نبی نے بتائے لیکن انسان جب مرض الوفات میں پہنچتا ہے اور موت کے قریب جا رہا ہے تو اب یہ زندگی پہلی زندگی سے بڑی کتھن زندگی ہے بڑی کتھن زندگی ہے اس لیے کتھن ہے کہ سارے لوگ بیتے ہوئے بچا کوئی نہیں سکتا اولاد بیتی ہے بیوی بیتی ہے شوہر بیتا ہے باپ بیتے ہیں ماں بیتی ہے لیکن کوئی بچا نہیں سکتا ہے کوئی اس کی تقلیب کو دور نہیں کر سکتا ہے بس یہ دیکھتا رہتا ہے اور اتنا سخت وقت ہوتا ہے موت کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں روایتوں میں ہیں کہ حضرت نے تھنڈا پانی منگوایا پیالے میں بخاری شریف میں ہے اور یوں ہاتھ ڈالا اور اپنے چہرے پر بار بار فیرتے تھے اور فرمائے یا عائشہ انہ للموت سقرات عائشہ موت کی بہت سکتی ہے کون کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ موت کی بڑی سکتی ہے بعض روایتوں میں ہیں کہ اگر مردے والے کو فرشتے گھیر نہ لے تو وہ جنگل میں بھاگ جائے گا اور جو ملے گا اسے قتل کر دے گا اس کے بیچینی کا یہ حال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ مردے والے پر جو سختی ہوتی ہے فرمایا اس سختی کا عالم یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کے سر پر تین سو مرتبہ تلوار مارو اس سے جو تقلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ موت کے جھٹکے سے ہوتی ہے بعض روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو چیخ نکالنے کی عزاجت ہو جائیں تو اس کے موت کی چیخ کو سن کر کے قریب والے مر جائیں گے یہ اس کی بیتابی ہے یہ اس پر حالات ہیں میں نے بتایا ہر زندگی آنے والی وجستہ زندگی سے سخت ہوا کرتی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی عمل بتایا چونکہ یہ زندگی ہماری جو ہے نا یہ دنیا کی یہ مستعار ہے ہم بولتے تو ہیں مستعار لیکن معنی نہیں سمجھتے مستعار کا معنی مانگی ہوئی ہے آریت یہ مانگی ہوئی ہے ہماری ذاتی تو ہے نہیں اگر ہماری ذاتی ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہیں کوئی نہ مرتا دنیا سے مستعار زندگی ہے اور امانت ہے تو اس امانت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے تو بہرحال نبی علیہ السلام نے مرنے کے موقع پر ان سختیوں سے بچنے کا علاج بتایا فرمایا ہر جمعیرات کو بعد المغرب دو رقاعت تماز پڑھی جائیں اور ہر رقاعت میں الحمدو شریف کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ زلزال پڑھی جائیں ادا زلزلت الاردو زلزالہا پندرہ مرتبہ دونوں رقاعت میں پندرہ پندرہ مرتبہ فرمایا موت کے موقع پر ساری سختیوں سے اللہ حفاظت کر کے اس کی روحے سے نکالے گا جیسے گوندے ہوئے آتے سے بال نکل جاتا ہے نبی علیہ السلام نے پیارا عمل بتایا اس سختی کو دور کرنے کا آپ انداز لگائیں کتنی منت ہم کو لگتی ہے پندرہ منت آپ ترائی کر لیجئے اس نماز کو پڑھنے میں کتنی منت لگتی ہے پندرہ منت بیس منت لیکن جمعیرات کی اس پابندی اور مغرب کے بعد کی یہ دورقاد ہر جمعیرات کو یہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لے گی پھر اس کے بعد تیسری زندگی ہماری شروع ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد قبر سے لے کر حشر دا یہ زندگی موت سے بھی زیادہ سخت ہے آپ کہو گی یہ کیسے بھئی مرنے کے موقع پر کم سے کم لوگ بیتے ہوئے تو تھے قبر میں تو کوئی نہیں ہے مرنے کے موقع پر ایک چمچ پانی تو دال دیا اسپون کا ایک اسپون تو دال دی تاکہ گلہ خشک نہ ہو اتنا تو ہوا کچھ زمزم تو پلا دیا کچھ نہیں ہوا رشتے دار بیٹھے بیٹھے یاسین تو پر رہے ہیں اتنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد تو حال یہ ہے کہ نہ کسی کو پتا ہو چر رہا ہے کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے اندر میں نہ کوئی ساتھ ہے ہمارے پھر انوات مختلف قسم کے جو عذابات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے اللہ اکبر کہیں بیان فرمایا کہ ساپ ہوں گے کہیں ایک روایت میں مشکات میں ہیں کہ نائنٹی ساپ ہوتے ہیں اور صرف ایک ساپ کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ زمین پر فوق مار دے تو قیامت تک کہ زمین کا گراس اور ساری چیزیں اغنا بن ہو جاتا ہے تو نائنٹی ساپ اور ایک روایت میں ہیں کہ سیونٹی سیون ساپ ستتر اور ایک روایت میں ستر ہے سیونٹی ہے کبھی حدیث میں فرمایا کہ فرشتہ مارتا ہے کبھی فرمایا کہ قبر کا جھٹکہ لگتا ہے کبھی فرمایا کہ پسلیاں اس کے اندر میں چلی جاتی ہیں www.attableeg.com the reviver of ایمان سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی بہت بڑے صحابی حضرت کے پیارے صحابی ہے انساری ہے قبیلِ عوض کے سردار ہے مدینہ شریف کی دعوت دینے میں ان کا برا ہاتھ ہے ان کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا احتزہ عرش الرحمن اللہ کا عرش ہل گیا اب سوال ہوگا کہ عرش کیوں ہلا عرش اس لئے ہل گیا کہ آج نیک بندہ کی روح آ رہی ہے اس خوشی میں ہل گیا بھالو ہوتا ہے کہ نیکوں کی آمد پر آسمانی دنیا بھی خوش ہوتی ہے جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا تو آسمانی دنیا کی جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں ملائقہ ہے اور حضرت ان کی تدفین میں شریک ہوئے تو مشکات میں ہیں کہ سیونٹی تھاؤزن فرشتے ان کے جنازے میں تھے یہ خود نبی علیہ السلام نے لیکن جہاں ان کی تدفین ہوئی کہ حضور تسبیحات پڑھنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے صحابہ نے فرما حضرت ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا جب آپ نے تسبیح شروع کی تو لیکن آپ نے ایسا تو کبھی نہیں پڑھا تھا حضرت نے فرمایا تدفین کے بعد میرے ساتھ کو قبر کا زکتہ لگا دبایا گیا میں نے تسبیحات پڑھ کے اللہ سے کہا چھوڑ دے تو پھر اللہ نے چھوڑ دیا قبر نے اس کو چھوڑ دیا کس سے متعلق کہا جا رہا ہے سعید بن معاذ رضی اللہ زکتہ لگا عذاب اور زکتے میں فرق ہے زکتہ کا معنی ہوتا ہے ذرا سا جیسے سوئی چھوڑ دیتے اور عذاب کے اندر دوام ہوتا ہے تو ذرا سا سوئی چھوڑ دی ہمارے عدد شیخ یونس صاحب قدس اس روح سے کسی عالم نے سوال لکھ کر بھیجا کہ مشکات کی اس روایت سعید بن معاذ پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابن ابھی دنیا تو یہ فرماتے ہیں ایک روایت نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زکتہ لگا تھا وہ کسی پکر پر نہیں تھا بلکہ وہ تو زمین خوش ہو کر کہ اپنے آگوش میں لے رہی تھی جیسے ماں اپنے آگوش میں دبا دی فرمائے ایک طرف تو یہ روایت ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ نہیں کچھ پیشاب سے احتیاط نہیں ہوا تھا سعید بن معاذ سے اس کی بنیاد پر زکتہ لگا حضرت نے جو جواب لکھا ہے واقعتا وہ حضرت ہی کی شان تھی جواب لکھا کہ یہ بھی روایت سہی ہے یہ بھی سہی ہے فرمایا پیشاب سے کچھ ادمیں احتیاط ہو گیا تھا اس لئے زکتہ اور سوئی لگی لیکن ماں کبھی کبھی اپنی گود میں دبا کر کے تھپر بھی مار دیا کرتی ہے فرمایا اس میں محبت بھی تھی اور ذرا سا زکتہ بھی تھا دونوں باتیں تھی زمین نے خوشی کی وجہ سے لیا بھی اور ساتھ ساتھ ذرا سا زکتہ بھی دے دیا تو قبر کی زندگی جو ہے وہ بڑی حولناک زندگی ہے تنہائی کی زندگی ہے ایسے موقع پر بھی بچنے کا طریق نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو روزانہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت کا لیا کرے گا اللہ کبر کے سارے حالات سے حفاظت فرمالے گا یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے اور یہ روایت حضرت انس سے بھی ہے لیکن حضرت انس سے بہت لمبی روایت ہے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی موت ہو گئی اور اس کے پاس سورہ ملک کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا اور کچھ نہیں تھا لیکن سورہ ملک کا پابند تھا روزانہ اس کو وہ پڑھتا تھا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تدفین ہوئی تو عذاب کا فرشتہ آ گیا چونکہ عامال نہیں تھی عذاب کا فرشتہ آ گیا تو سورہ ملک انسانی شکل میں آ گئی اور انسانی شکل میں آ کر کہا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا میں اس میں موجود ہوں یہ حافظ تھا اس کا سورہ ملک کا اس لئے تو اس کو عذاب نہیں دے سکتا تو فرشتہ نے جواب دیا کہ میں بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں تو بھی نہیں اصل تو اللہ کا مجھے حکم ہے اس لئے میں آیا ہوں عذاب لے کر اگر تجھے کہنا ہو تو فقول الاللہ اللہ سے کہہ سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ ملک اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور فرمائے میں تیرا کلام ہوں میں تیری صفت ہوں اور وہ انسان روزانہ سورہ ملک پڑتا تھا اور تیرا فرشتہ عذاب لے کر کے آیا اور میرے نا کہنے پر بھی وہ زد کر رہا ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کا کوئی جواب دیا انتہ غذاب تھی تو مجھ پر غصے ہو رہی ہے تو سورہ ملک نے اللہ سے کہا حق کل لی یا ربی یا ناقذب مجھے حق ہے کہ میں غصے میں کہوں اس لئے کہ تیرا فرشتہ مان نہیں رہا ہے تو حق تعالیٰ دللشانو فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا فشفعتو کہ جا میں تیری شفارش قبول کرتا ہوں ووحبت حادر ردل اور اس آدمی کو تیرے حوالے کرتا ہوں اسی وقت سورہ ملک قبر میں آ کر کہ فرشتے سے غصے میں کہتی ہے ادھاب یہاں سے جا اللہ کی شفارش ہو گئی حدیث میں حضور فرماتے ہیں فرشتہ چھوٹا موں لے کر روانہ ہوتا ہے اس کو تچ نہیں کر سکتا مرخوم کو اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک جو انسانی شکل میں آئی وہ اپنا موہ اس مرخوم کے موہ پر لگاتے ہیں اور اس کے موہ پر لگا کر کے کہتی ہے کہ تُو اسی موہ سے میری تلاوت کیا کرتا تھا آج میں تیری شفارش کر کے تجھے عذاب سے اللہ سے نجات دلا رہی جب حضرت نے یہ حدیث پیش کی تو حدیث شریف میں ہے لا کبیر ولا صغیر ولا رجل ولا امرات فرمایا نہ کوئی چھوٹا رہا نہ کوئی برا رہا نہ کوئی عورت رہی نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی آقا رہا نہ کوئی غلام رہا سب نے سورہ ملک کو حبز کر کے پڑھنا شروع کر دیا اس لئے کہ یہ قبر سے بچانے کا ذریعہ ہے جب صحابہ اتنا احتمام کرتے تھے تو ہمیں بطری کہ اللہ اس کا احتمام کرنا چاہیے ہر آدمی محتاج ہے قبر میں اس لئے روزانہ ہمیں سورہ ملک کو یاد کر کے اس کی تلاوت روزانہ رات میں کرنا چاہیے سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں یہ میں نے نقلی باتیں نقل کر دی ورنہ اس میں عقلی طور پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ کیا سورہ ملک تو اللہ کی صیفت ہے اور اللہ موصوف ہے تو صیفت کو کیا حق پہنچا کہ موصوف کے اوپر اشکال کر دیں اور موصوف پر غصے ہو جائیں اس لئے کہ صیفت کا وجود تو ذات کی وجہ سے ہوتا ہے جب ذات ہی نہیں ہے تو صیفت کا وجود کیا ہوگا تو قلامِ خداوندی تو اللہ کی صیفت ہے اور اللہ ذات ہے موصوف ہے تو صیفت جو ہے وہ موصوف پر غصے کیسے ہو رہی ہے یہ ایک عقلی اشکال ہے اور اس عقلی اشکال کا بلا لمبا چورا جواب ہے جو اس وقت موقع نہیں ہے اور یہ علمی بات ہے عقلی اشکال اور پھر اس کا جواب جو ہے یہ ایک علمی بات ہے میں نے نقلی طور پر جتنی باتیں تھی اس کو نقل کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری مستعار زندگی ہے آریت مانگی ہوئی امانت ہے کل کو جانے والی ہے سب کو قبر کی طرف روانہ ہونا ہے اس میں اسباب ضرور اختیار کریں لیکن سارے اسباب پر نظر اللہ پر رہے اور صحیح دھنگ کی زندگی اپنا لے اور اگر موت کے موقع پر آسانی والی موت چاہتے ہیں تو نبی کا وہ فرمود ادازلزلت الارد والا عمل کیا جائیں ہر جمعیرات کو مغرب کے بعد اور اگر بعد الوفاد سکون چاہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں سورہ ملک یاد کر لیں اور یاد کر کے دو رقوع کی صورت ہے میں سمجھتا ہوں شاید سات منٹ لگتی ہے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے لیکن سورہ ملک کو روزانہ رات میں پر کر کے سویا کریں اگر حافظ نہیں ہے تو اندر دیکھ کر پھل لیں حافظ ہے تو زبانی پھل لیں لیکن قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ قبر میں تو انسان کی روح نہیں ہوتی ہے عذاب کا کیا مسئلہ ہوا کرتا ہے میں بہت مختصر انداز میں اس کو سمجھاؤں اللامہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے نین میں کبھی وہ گبراہت کے حالات بھی دیکھتا ہے اور کبھی وہ خوشی کے حالات بھی دیکھتا ہے نین میں کوئی اس کو مار رہا ہے کوئی پیت رہا ہے کوئی اس کو خنجر گسا رہا ہے کوئی اس کا گلہ دبا رہا ہے اور انتہائی بیچین ہے خواب کے اندر ات کر کے کہتا بھی ہے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور مجھ سے کچھ ہوتا بھی نہیں تھا اور میں قروت بھی بدلنی رہا تھا اور مجھ سے عدل کرسی بھی پڑی نہیں جا رہی تھی تجربات ہوں گے کسی کو کبھی خوشی کا بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں اور حشم خدم میرا کام کر رہے ہیں میرے جو ہیں نوکر جو ہیں میرے لئے دور رہے ہیں میرا فلیٹ ہے بنگلہ ہے بہت برا ہاؤس ہے لیکن صبح ات کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ ایک دریم تھا وہ ایک خواب تھا جو اس نے دیکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی ذات کو تکلیب بھی پہنچ رہی تھی نین ہی کے اندر اور اسی کی ذات کو خوشی بھی ہو رہی تھی یہ سو فیصد ہے کہ غبراہت بھی ہوتی ہے چاہے وہ دریم تھا سچا نہیں تھا جو کچھ تھا لیکن تکلیب تو ہوئی خوشی تو ہوئی نین کے اندر ٹھیک اسی طرح حق تعالیٰ دلشانہ اس کی روح کو بدن کے ساتھ اتنا جور دیتے ہیں بہت زیادہ نہیں اتنا جور دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہے دنیا والوں کی طرح زندگی نہیں بس روح اور بدن کا اتنا تعلق رہتا ہے کہ اس کو عذاب کا احساس ہوتا رہے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے اور اللہ کو تو احساس ہی کرانا مقصود ہے اس لیے اتنی زندگی ہوا کرتی ہے سب سے قوی زندگی عالم برزخ میں یعنی قبر میں سب سے حیات قوی یہ انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم کیے اور انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں سارے نبی اپنے قبروں میں حیات ہیں زندہ ہیں ہمارے اکابر میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے انبیاء کی حیات پر جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قابل رشک ہے حضرت نے فرمایا پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں یہ ان کی حیات کی دلیل ہے انبیاء کی بیویوں سے دائیماً نکاح جائز نہیں یہ ان کے حیات کی دلیل ہے اس لیے کہ اگر نبی کی وفات ہو چکی ہوتی تو ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہو جاتا فرمایا انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی یہ حیات کی دلیل ہے اس لیے کہ زندوں کے مال میں میراث نہیں ہوتی مردوں کے مال میں میراث ہوا کرتی اور انبیاء کا بدن ایک بال بھی خراب نہیں ہوتا یہ حیات کی دلیل ہے اس لیے کہ موت پر تخریب بدن ہو جاتا ہے یہ اتنی مضبوط دلیل دی ہے یعنی اقلی اعتبار سے نقلی اعتبار سے تو ہے ہی دلائی اور اس کے بعد عالم برزق کی حیات اس سے کم درجے کی وہ شہدہ کی حیات ہے بلا ہیاؤں ولا قل لا تشعرون اور سب سے کم درجے کی حیات عام مومنین کی بس وہ عام مومنین کی حیات اتنی ہوتی ہے کہ جس سے اس کو یہ احساس ہو جیسے نین والے کو ہو رہا ہے اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے یہ علامہ ابن قیم نے سمجھایا ہے اور پھر ایک اشکال بھی حل کیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میت تو ہمارے سامنے موجود ہے ہم نے چار دن تک اس کو رکھا کول روم میں اس لئے کہ قبرستان والوں نے عزاجت نہیں دیتی جلی سے وہ تو ہمارے سامنے پر آ ہوا تھا ہمیں تو کوئی جو ہیں احساسی نہیں ہوا کہ اس کو کوئی عذاب ہو رہا ہے تو سونے والے کے اوپر جو حالات چلتے ہیں آپ پروس میں سوئے ہوئے ہیں ور بھی آپ کو پتا نہیں چلتا سیدھی بات ہے ہم سونے والے کے قریب بیتے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو رہا ہے اس کو کوئی نین میں مار رہا ہے ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے تو یہ حیات کی جب ایک مثال ہو سکتی ہے تو موت کے مثال کیوں نہیں ہو سکتی بہرحال یہ زندگی مستعار ہے عاریت ہے مانگی ہوئی ہے امانت ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اور ان عمال کو مد نظر رکھنا چاہیے جن عمال کو صاحب شریعت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبہ